اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پامیس اسٹرولوجر اور ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان آج میں اپنے چیمبر سے پرورام کر رہا ہوں پاکستان آ چکا ہوں آپ کی دعاوں سے آج کی جو پیشنگوئیاں ہیں پیشنگوئیاں کیا ہیں؟ پیشنگوئی وہی ہیں جو ہم کہہ چکے ہیں اللہ کی حکم سے پہلی بات تو یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ڈولن جے ترم جو ہیں وہ جیت جائیں گے پانچ نومبر کو جو الیکشن تھا چاند جو تھا وہ ٹینٹ ہاؤس میں تھا یہ جو چاند ہے نا اس کو بڑا سمجھنے کی بات ہے اس چاند نے ابھی کمر در سور بھی ہونا ہے اس چاند نے ابھی جو ہے وہ سیکنڈ ہاؤس میں آنا ہے یہی چاند نے جتایا ہے ڈولن جے ترم کو اب یہی چاند نکالے گا عمران خان کو اب بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں ابھی تو توشہ خانہ پارٹ ٹو کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بری کر دیا جائے لیکن ڈیٹ ڈال دی انیس نومبر انیس کے ہے ایک اور نو دس ہے ایک سورس کا ہے اور سورس بھی فائدہ دیتا ہے عمران خان کو اور دوسری طرح وقت ہم غور کریں تو بشتری بھی عمران خان کو فائدہ دیتا ہے وہ جو رائز ہوئی بھی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نومبر میں حکومت نے ہوش کے ناخون لے لیے تو ڈیٹے بھی سن لیجئے گا ابھی بتاتے ہیں ہم آپ کو ابھی تو چوبیس کو ایک بڑا تفان آنے والا ہے آسمان لال ہونے والا ہے ہو چکا ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے سر پہ کفن بانگ لیے ہیں اور نہ آئے تو جنازے پڑھا دینا پڑھا دینے سے مراد غائب آنا جنازے بھی پڑھا دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں جھکیں گے نہیں انہوں کو کفن بانگ لیے ہیں غائب آنا کا مطلب یہ ہے یہ ہے جنازے پڑھا دینا میرے ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے قربانیوں سے بے پنہا انیس سو سنتالیس کو یاد کریں ہمارے بزرگوں نے ابا ازداد نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے میں اپنے خون بہا دیا زمین لال ہو گئی بچے شہید کروا دیئے آج پھر قربانی مانگتے ہو آج یہ قوم ہے چوبیس کروڑ عمام اس سینے سامنے لائیں گے مارو گولی کیا کروں گے ساڑھے چودہ سو بنگلہ دیش میں مارے مارے ازاد ہو گیا ملک ہندووں سے ہندووں سے ازاد ہوا ہے غلامی کی انہوں نے اکتر کے بعد لیکن میرا ملک پاکستان میں یہ شرافیہ یہ دو نمبر لوگوں نے بارین گئی نہیں کیا بیل کلینٹن نے بار بار باری مانگی بوش نے مانگی بار بار باری جو بائٹن نے مانگی دوبارہ نہیں مانگتے باری آسانی سے یہ لے لیتی آپ کی حکومت قبول کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ چوبیس کو میں نہیں چاہتا اللہ نہ کرے میرے ملک میں دنگا اور فساد ہو چوبیس نومبر دو ہزار چوبیس کو یہ احتجاج شروع ہونے لگا ہے یہ ٹک سے پہلے پہلے بات بن گئی تو ٹھیک ہے میں تو اسلام آباد دو علیف ہے کھڑاک ہوگا اس کھڑاک میں کیا بنگلہ دیش کی طرح نوجوان شہید کروانے اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوگا لیکن جو میں جفر سے دیکھ رہا ہوں بات بن جائے گی جو جفر سے دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں ایسی نوبت نہیں آئے گی حکومت اپنے گھٹریں خود ٹیک دے گی وہ کیا ہوگا اب سنیے نومبر کی تاریخ میں عمران خان کو اڑیالہ یونیسٹی سے سیٹنگ گیٹ مل گیا چانسلر تو مل گئے ہیں ڈالنگ جیٹ رم کیونکہ ڈگری مکمل ہے بات یہ ہے کہ ستائیس طریق بڑی اہم ہے نومبر کی یاد رکھیے گا دو ڈسمبر بڑی اہم تاریخ ہے رہائی کے لئے بتا رہا ہوں عمران خان صاحب کی سات نومبر اہم ہے نو نومبر اہم ہے گیرہ نومبر اہم ہے اٹھارہ نومبر سوری ڈسمبر جل رہا ہے اٹھارہ ڈسمبر اہم ہے پچیس ڈسمبر اہم ہے ستائیس ڈسمبر اہم ہے ان میں رہا کر لو لہذا جب ڈولنڈ جیٹ رم پا گئے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے حل اٹھانا ہے انہوں نے آپ سوچ رہے ہیں یہ حکومت سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی رستہ ڈھونڈیں گے نکلیں گے نکلنے نہیں دیں گے پھر عوام میں جتنے چھتر کھائیں ہیں اس سے ڈبل چھتر بڑھیں گے آپ کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے ہونے کے جا رہا ہے کیوں چھین ڈسمبر کو مریخ جو ہے وہ ریکٹو گریٹ ہو رہا ہے اور اسی نومبر میں لازٹ ویک میں آپ دیکھیں مرکری ریکٹو گریٹ ہونے جا رہی ہیں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو غلق سہمی کا شکار ہیں کرسیاں ادھر رہ جائیں گی بندے بدل جاتے ہیں آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جا رہے ہیں آپ راستہ بنائیں بلاول بھٹو نے تو آج کام دکھانا چروع کر دیا ہے اپنا راستہ بنا رہا ہے کہ میں نہیں مانتا ہی سائمی ترمیم کو مفہوم ہے اس کا یہ بسودے نہیں دکھایا یہ نہیں دکھایا اس نے ایکٹنگ شروع کر دی ہے اس کو آکسر وارڈ ملنا ہے لیکن اب سندھ والے دے دیں گے اس کو آکسر وارڈ کیونکہ وہ بچاری بے روزگار ہے کوئی ایڈوکیٹڈ اتنی زیادہ ہے نہیں کہ وہ نینٹی پرسنٹ ایڈوکیٹڈ ہے وہ اس کی باتوں میں آ جائے گی پنجاب کو کیا کرو گے یہ نہیں آ رہی تو پنجاب میں کون ہے باؤ جی ہیں وہ گئے ہوئے ہی جاترہ پہ وہاں پہ ایک پیپر لے گے ہنگر کو رہا ہے کہ ہم کیسے نکلیں لیکن ادھر کے وہاں ہم جاگ چکی ہے کیا کریں گے آپ نکالو عمران خان کو باہر کہا تھا میں نے کہ ڈالن جیٹرم جیتے گا اس کے ٹین تھا اس میں چاند ہے جیتا ڈی ابھی جو ڈالن جیٹرم نے اپنی ٹیم بنا رہی ہے وزیر خارجہ اور بھی سنے کوئی بندیں جوڑیں اس میں دیکھیں ڈی بھی ہے ایم بھی ہے ایم بھی ہے سورج بھی بچ جو وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہونے نہیں دے گا ڈی خط بھی تھے بڑے وہ ساٹھ جو تھے سینیٹرز میں وہ شامل تھا شخص وہ ڈی آگیا ہے یہ پیشنگوئی ہیں میری متواتر مسلسل چل رہی ہیں قوم عوام اور سکون رہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا عمران خان اللہ کے حکم سے بائزد بائزد بری ہوگا سوچنا اب عوام نے نہیں ہے سوچنا اس دو نمبر حکومت ہے کہ انہوں نے بھاگنا کیسے ہے انشاءاللہ اس ملک پاکستان کی جیلوں میں یہ رہیں گے اور پاکستان کا کھانا کھائیں گے ان کے علاج بھی اسی ہسپٹلز میں ہوں گے جو انہوں نے خود بنائے ہیں جہاں ہمارا غریب علاج کرواتا ہے تو خیر ڈیٹے میں نے ناؤنس کیے ببر شیرو یہ امی شزا خان آیا ہے کہہ سکتا ہے کہ ڈالنڈ آئے گا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان آئے گا اور زندہ جوید آئے گا اپنے ہی بات جناب ہوترما بشرا بی بی سائبہ کی کہ وہ پارٹی کی قیادت کر رہی ہے مجودہ قیادت نہیں کوئی بنا رہی ہے کوئی پارٹی کو جماعت کو ایسے کرے ویسے کرے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوں وہ علی امین گھنڈا پوری کی بات لب بیک ہوگی شیر افضل کا تادم سے تھوڑا چھوٹا ہے علی امین کا بڑا ہے وہ آیا تھا پنجاب میں وہ آیا تھا وفات میں وہ چلتا ہے اور وہ دکھائے گا کیونکہ یہ بھی پٹھانوں کی غیرت نہیں ہے کہ عورتیں جو خواتین ہیں وہ جھنڈا اٹھائیں ابھی مرد زندہ ہیں یہ بات زندہ رکھیں گے تو علی امین ہی کافلہ اور حکومت پہلے ہی گھٹنے ٹیک دے گی اور پھر کوئی فون آ جائے گا کوئی فون آ جائے گا بریت دیکھیں کہ بیل ہوگی توشہ خانہ پارٹو میں جو کلیر ہے اس کے بعد ون آئے گا اس میں بھی خان ببر شیر اور کلیر ہونے جا رہا ہے ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں میرا نام شکیل احمد ہے میرا بیٹا محمد اجمل شکیل والدہ کا نام شافیہ نورین مرہوم اللہ پاک جنت ان میں فردوس میں اعلیٰ مقام دے جی اچھا جی تاریخ پیدائش بھی آپ نے لگ دی جی بڑی میر مانی تو اب دس فروری انینانوے ملیشیا میں ہے دس اکتوبر دو میں پاکستانی آیا تھا اور جنوی دو دار چوبیس میں واپس ملیشیا گیا ہے تقریباً ایک سال ہوا رہا ہے ابھی تک کام نہیں مل رہا ببر شیرو دعا کرو ساڑھے ملہ دا شرافیہ چلا جائے پھر کس سن انہی کا جانا پہنا ہے تھی رہو گے خیر اگلے سال بہتری ہے امیشدہ خان زندہ بات تینکیو جی سر آپ کی زبان مبارک سر آپ کی زبان مبارک اللہ بلیس جی سر بریلینڈ پی ٹی جی زندہ بات تینکیو جی توشہ خانہ ٹو کیس اور القادر کیس میں امران خان کو سزا ہو گیا ہے ببر شیرا ہونا گا آرے خان اچھا جی اچھا جی اداروں کے متعلق عدلیات دیکھیں میں خود مکیل ہوں ببر شیرا خموچے رہا کرو سونیا خان آ رہے آئے خان آ رہے آئے یہ جو سین چونتیس جسٹس اہبان بنائیں حکومت نے چار اور تین ہوتے ساتھ اس کا مطلب منافقت ہوئے حکومت نان منافقت ہو جائے گی سونیا اٹھ جائے گی آپی حجر خان صاحب میری پردیکشن کر دیں کہ میرا نام علی ہے اور میری ڈیٹ او بار انیس سو پچانوے میں کاروبار سے پریشان ہوں کاروبار لانا پریشان ہو اب اے پریشان ہو کہ غلطی گئے یہ ان غلطی نوڑی کر تاجرہ تجارت نبیوں کا کام اسلام علیکم خان صاحب یہ یہ خان صاحب یہ پینڈ کورٹ امریکی ہے اور ببر شیر میں پاکستانی پاکستان گیاں ہوئے سوڑیاں اچھا کہ جڑا میں سفاری بھاگے جاتی تو سارے امریکی نے کہا خان جی کیا مزیدار کیا پیارا امریکی تصویریں تاہرہی ہیں انہوں نے اپنے ٹیلرز کو دیں کہ ہم وہ بھی سفاری بہنے دیں ہم اپنا سٹائل خود لے کے جاتے ہیں سونے آن اچھا جی سنو میرا نام مختار احمد اٹلی امبیسی میں کاغذہ جمع کر رہے ہیں اٹلی چلا جاؤں گا تو سنے میں کوئی پہلے پوچھے لگنا کاغذہ جمع کر رہے لگے چلو چلا جاؤں گا اچھا خان صاحب میرا نام محمد عدیل خان ہے اور مدر کا نام ہمیرہ بی بی ہے سر میرے لئے دو دار پچیس کیسا ہے سونے کلیر ہے اچھا جی غلام فرید نیم کا آپ نے کبھی نہیں بتایا اوہ بھائی غلام فرید ہے نام اچھا ہے اب اس طرح کر لے غلام احمد فرید کر لے ببر شیئر ہوگی اچھا سر پتھر کونسا شبیر احمد نیلم کا پہلو نیم اسمان ستائیس مار دو دار ایک جوب کا شوق نہیں بزنس کرتا ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے بیٹا تو کرنا چاہیے سیکھو پہلے کسی کے ساتھ جوائن کرو کسی جوب کرو پھر جا کے بزنس سیکھو ٹھیک ہو جائے گا تو کل انشاءاللہ جوارہ ملاقات ہوگی اور میں ٹاپک کے ساتھ بس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کر رہا ہے میں پور دنیا میں گیا وہاں پہ جہازوں سے زمین نظر آتی تھی جب ہم لاہور ائرپورٹ پہ اوپر ہم تھے تو سورج چمک رہا تھا لیکن ہماری زمین نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں پہ ستر سال سے ہمارے بیشمار قابل ترین سیاستدان وہ فوق ختم نہیں کر سکے اور دنیا چاند پہ چلی گئی ہے ادھر سکولوں کی چھوٹیاں کرا دیئے بہت مبارک و حکومت آپ کو آپ کی کار کردیئی سلام اللہ حافظ